تو ہائی گائز دس اس لفور گیمنگ اور آج میں بات کرنے والا ہوں حضور آف وارتھ گیم میں جو ہمیں چکر ورطن دکھایا گیا تھا کیا ہوں ہم وشنو بھگوان ہی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا حضور آف وارتھ میں جو چکر ورطن دکھایا گیا تھا کیا وہ وشنو بھگوان ہے اور پھر بعد میں میں بات کروں گا اگر حضور آف وارتھ میں چکر ورطن وشنو بھگوان تھے تو انہیں اچھے سے کیوں نہیں دکھایا گیا اور پھر بعد میں ہم بات کریں گے کیوں اور کیسے اور پھر ہم بات کریں گے حضور آف وارتھ میں کون کون سی چیزیں انڈین میتھلوجی سے یوز کی گئی ہیں اور چلیے وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ حضور آف وارتھ میں کیا وشنو بھگوان ہی تھے جو چکر ورطن تھا تو یس دوستو جو چکر ورطن تھا وہ وشنو بھگوان ہی تھے اور بس انہیں تھوڑا سا موڈ کر کے دکھائے گیا تھے یعنی کی وشنو بھگوان ہمیں تھوڑے سے بدلا کر کے دکھائے گئے تھے دیسے ان کا فیس اور ایس اکٹرہ چیزوں کو بدل دیا گیا تھا کیونکہ یار جب وہ انڈیا میں ریلیس ہوتا گئی تو وہ بند ہو جاتا اور اس پہ الیگل ایشو آ سکتے تھے اور کیس بھی ہو سکتا جس سے انڈیا میں ایک گیم بین ہو سکتا تھا اور اور بھی اس پہ بڑے بڑے چیزیں ہو سکتا تھیں اس لئے اس میں جو وشنو بھگوان ہے اسے بدل دیا گیا اور بعد میں اس کا نام چکر ورطن رکھا گیا اور اسے بھی تھوڑا سا بدل دیا گیا جس سے وہ وشنو بھگوان نہ لگے لیکن آسل میں وہ وشنو بھگوانی ہے جو کہ انڈیا میتھلوجی سے اٹھایا گیا ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں ازورہ تو ازورہ کو بھی اٹھایا گیا ہے بس تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے اور ساتھ میں اگر آپ ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یا رہے انڈیا میتھلوجی سے اٹھائی اٹھا کر اس گیم کو بنایا گیا تو میں آپ کو بتانے والا ہوں ازورہ وارت کی وائف کا نام جس کا نام درگا تھا آپ کو بتائیں لگ گیا ہوں گا درگا مطلب کس کا نام ہے اور اس میں ازورہ وارت کی وائف کا نام درگا تھا اور اس کی بیٹی کا نام مطرہ اور اس میں جو ازورہ ہے وہ منترہ منپلیشن بھی کر سکتا تھا اور اور بھی چیزیں کر سکتا جو کہ انڈیا گوڈز کرتے ہیں مطلب پاورز ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اگر بات کریں کہ اگر یہ جو وشنو بھگوان ہے یہ ازورہ وارت سے ہار گئے تھے تو یہ دوست دوست ان کی گیم تھی تو یہ ان کی مرجی ہے جس کو جتا نہ ہے جتا سکتے ہیں اور جس کو ہار نہ ہے ہروا سکتے تھے تو ٹھیک ہے اور آگے اگر بات کرے گا اگر یہ گیم انڈین میتھولوجی پر ہی بیس تھی اور انڈین میتھولوجی سے اٹھائی گئی تھی تو دوستو اس میں اور کون کون سی چیزیں جو کہ اس میں دکھائی گئی ہیں تو دوستو اس میں ٹیمپلز اور کئی چیزیں اور بھی بہت ساری جگہیں اور بھی بہت چیزیں اس میں انڈین میتھولوجی سے اٹھائی گئی اس میں آپ ٹیمپلز دیکھ سکتے ہو ازورہ کا نام دیکھ سکتے ہو اور چکرورتن کو دیکھ سکتے ہو اور اس کا نام بھی دیکھ سکتے ہو آپ چکرورتن جو کہ انڈین میتھولوجی سے تھوڑا ملتا ہے اور جیسے ہی ازورہ کی وائف کا نام تھا درگا تو وہ بھی اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ انڈین میتھولوجی سے اٹھائی گئی ہیں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوں تھا دوستو کہ جو ازورہ گیم ہے وہ انڈین میتھولوجی بھی بیس تھی لیکن اسے تھوڑا سا بدل کے دکھائی گیا تھا لیکن اصل میں انڈین میتھولوجی کی گیم ہی ہے لیکن بس اسے بنا دیا گیا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا ساتھی چینل کو سبسکر کرو کے بل ایکن رکھا کے چلے جانا تو اسے کے ساتھ دوستو ٹاٹا بائے سیو نیکسٹ ویڈیو